سری نگر پالیمانی سیٹ کے بائی پول کے دوران جو وائلنس ہوئی جس میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اور دوستوں سے زیادہ زخمی ہوئی اس کے بعد یہاں پہ پرشاسن انتاگ بائی پول جو بارہ اپریل کو ہو رہا ہے کو لے کے کافی چندت ہے کیونکہ سری نگر پالیمانی سیٹ کے بائی پول کے دوران کو اتنی آشنکہ نہیں تھی وائلنس کی جتنی یہاں پہ ہوئی مگر انتاگ کو لے کے وہ پہلے سے ہی چندت ہے کیونکہ وہاں پیچھے ایک سال سے حالات بہت خراب ہیں پھر حال وہاں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور بہت سارے پولنگ سٹیشنز کو سرکشت جگہوں پہ منتقل کیا گیا ایدھر کالج وائلنس ہوئی جس میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی سرکشہ بلوں کے فائرنگ کے دوران اس کو لے کے یہاں پہ الگا ہوادیوں نے ہرٹال کی کال دی ہے دو دن کی جس سے یہاں عام جیون است ویست ہو گیا ہے دکانیں کارباری ادارے سکول کالجز بند پڑی ہوئے ہیں اور ٹرافک سٹوں سے گائی ہے ہنسا کو روکنے کے لیے سرکشہ کے کڑی انتظامات کیے گئے ہیں جگہ جگہ پولیس اور سرکشہ بل تائنات کیے گئے ہیں فیلحال یہاں پہ آج کئی جگہوں سے ہنسا کی ریپورٹس آئی ہیں مگر وہ اتنی زیادہ نہیں تھی چھٹ پٹ ہنسا کی گٹنائی ہوئی ہے اور پی ڈی پی کے انتنا کے کینڈیٹ جو ہے تصدق مفتی اس نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اپیل کی ہے کہ وائلنس کو دیکھتے ہوئے انتنا کا بائپورٹ ڈیفر کیا جائے فیاز بخاری گو نیوز سینڈیو